سلمان صاحب کیا یہی وجہ ہے اسی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے جو سیاست دانے ابھی عوام میں نہیں جا رہے اور عوامی ایشیوز پر بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی جو بات کی جاری تھی یہ ایک آئیڈیل جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جمہوری سسٹم میں انتخابات کی ایک اہمیت اور حصیت ہوتی ہے اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومتیں بنتی ہیں پھر وہ قومی اور عوامی مسائل کا حل پیش کرتی ہیں بات یہ کہ انتخابی عمل کس حد تک ازاد آنا اور شفاف ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر ایک نمائندہ حکومت وجود میں آتی ہے وہ اس انتخابی عمل کو جھاک مارنا نہیں کہتے وہ سسٹم میں ایک مضبوطی کی علامت ہوتا ہے اور وہی لوگ جو ہوتے ہیں عوامی نمائندہ کہلاتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے حلقوں کے مسائل کیا ہیں اور ان ایشوز کا ذکر کرتے ہیں جن کا آپ نے اپنے اتدائیے میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کو یہاں بجوایا تھا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور جب ہماری پلوٹیکل پارٹریز اپنے انتخابی منشور میں تو یہ کہیں کہ ہم برسکت دار آئیں گے اور برسکت دار آ کر ہم آپ کے لیے ایک کروڑ نوکریوں کا بندوبست کریں گے پچاس لاکھ گھر آپ کے لیے پیش کریں گے اور امن ترقی اور خوشحالی کے پروگرام کے تحت وجود میں آئیں گے پھر لوگ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے لیکن یہ تو ماضی کی بات ہے نا ابھی تو ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آئیڈیل سسٹم ہوتا تو اس میں تو کچھ ڈیلیور کرتے ہیں آج ہم نے اس ٹاپک میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کیا اپنے آپ کو جمہوری سمجھتی ہے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جن پلوٹیکل پارٹیز کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے وہ باہر آ کر کیا جمہوریت کو ڈیلیور کرے گے اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے کہ پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز نے اپنے سسٹم کو جس کشتی پر سوار ہے اس کو کمزور کیا ہے اس کو ڈبویا ہے آج پاکستان کے عوام میں ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے آج انتخابی محول کیوں تاری نہیں ہو رہا آج پاکستان کا نوجوان ہاتھ میں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں دگرییں ہاتھ پہ پکڑ کر ان کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں مل رہے وہ پاکستان سے باہر کیوں جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس لیے کہ پاکستان کے اندر جاری جو جمہوری سسٹم ہے اور جمہوری عمل ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور یہ حکومتیں جو وجود میں آتی ہے وہ حکومتیں کیا عوام کی تائید اور حمایت سے آتی ہیں اگر عوام کی تائید اور حمایت سے آتی ہوں تو پھر عوام کو جواب دے ہوں اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر مضبوط جہاں پر موجود ہے وہ ڈیلیور کرتی ہیں وہاں پر کوئی سسٹم دلگو نہیں ہوتا وہ ڈاوہ ڈول نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں کے حکمرانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر عوام کے سامنے پیش ہونے یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ مسئلہ اقتدار پر پہنچے آپ اپنے سکور تو سیٹل کرے آپ اپنی تجوریے بھرے آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازے آپ جناب یہاں پر لوکریے بیچے تو پھر سسٹم کمزور ہوتا ہے اس لیے آج ہم یہ بات جسکس کر رہے ہیں کہ کیا پرلنٹیکل پارٹیز کے پاس ایسا کوئی سسٹم یا منشور یا ایجنڈہ وجود ہے تاکہ آٹھ فرمی کے اندخابات کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو اس جمہوریت کے سمرات مل پائیں اس جمہوریت کے سمرات اگر آم آدمی کوئی مل پاتے تو آج مایوسی بیچہنی اور بیجکیلی ساتھ تک نہ ہوتا ہے بلاول گیا رہے ایک سیاستان جیل سے نکلنے دوسرا جیل سے بچنے کے لیے پختونہ کا فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں بتا دیں مسائل نہیں ہے تو بلاول کی بات ہے کتنی حقیقت پسندان ہے بہت زہر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں میرے خیال جتنا زہر دیا جا رہا ہے تھوڑا سا اس کا ترضیہ کرنا چاہیے کہ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے الیکشن سے ہمیشہ وہ بھاگتا ہے جس کو الیکشن میں کوئی اپنا مستقبل نظر نہیں آتا الیکشن میں جس کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی الیکشن میں جن کے لیے وہ جو آٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا تھا وہ آٹی ایس سسٹم نہیں ہوگا اس لیے میں نے کہا تھا کہ ازاد آنا اور پھر بات ہے کہ جب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں کہ کون ڈر رہا ہے کون بھاگ رہا ہے تو ہمیں بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ الیکشن کا سسٹم درست کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات دے کہ جہاں پر جن کے لیے کاج آ رہا ہے کہ جی وہ ان سے خوف کھا رہا ہے میرا خیال وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں نا وہ یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ تکہ کنے دیتا لیکن بلاول بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں بلاول اس لیے کر رہا ہے کہ بلاول پنجاب میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی بڑی مقبول ہوتی تھی اس لاہور کی چھے سیٹوں پہ وہ جیتے تھے اب مجھے آپ بتا دیں کہ پنجاب کی کون سی سیٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وہ نون لیگ کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں میں ان کے والد محترم کی بات سنوں یا بلاول بٹو زرداری کی بات سنوں ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ جس کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے فیصلوں کا اختیار آپ مجھے بتا دیں بلاول صاحب کے پاس ہے یہ آصف زرداری صاحب کے پاس ہے وہ آصف زرداری صاحب کے پاس ہے اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر فیر الیکشن نے ناگزیر ہے اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ ساری پلیٹیکل پارٹیز کو اس میں حصہ لینا چاہیے یہ جو چور دروازوں کا عمل ہے نا یہ پاکستان کو آگے کی طرف جانے سے روکتا ہے اور اس میں سارے فریق ہیں جو زیادہ زور دے رہے نا کہ جمہوریہ سے ڈر اور خوف ہے سب سے بڑا شبخون انہوں نے مارا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کس کو نہیں پتا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں پر کیا گیا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن آج کا سوال تھا معاشی کہ اس بات کا کیا ترزیہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اس نیج پہ کیوں پہنچا اس میں پاکستان کے حکمرانوں کا کتنا دخل ہے پاکستان کے سیاسدانوں کا کتنا دخل ہے اور جس معیشت کا انحصار کرزوں پہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کا بڑا علمیہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر کریڈر لیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف اور پاکستان کے کسی ایشو پہ پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کا کنسینسز نہیں ہے مریم صاحبہ دو ایشوز پہ کنسینسز ہے جو کریڈر سمجھا جاتا ہے یہ جب آئی ایم ایف سے معایدہ ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس کی تحید تحریک انصاف نے بھی کی تھی اس کے بعد کس نے کہا تھا کہ پاکستان کرزوں کو یاشیوں میں سرف کر دیا گیا جب وہ حکومت ساڑھے تین سال کی چھوڑ کے گئے تو دگنے کرزے لیے جا چکے تھے کرزوں کا سلسل اور آئی ایم ایف اور جس ملکی معیشت آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک ہو وہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو بے فکو بنانے کے مترادف ہے کیا اس شخص کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے جس نے یہ کہا انتخابی کمپین میں کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ میں خودکشی کو ترجیح دوں گا پاکستان انہوں نے بیچ کے رکھ دیا بجلی گیس پیٹرولیم سمیت اب گندوں تک یہ معایدہ کس نے کیا تھا تو یہاں کہا جاتا ہے جی معایدہ توڑ دیتے تو پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو ایک سپریم مرسیت حاصل ہے بعد یہ کہ اس گڑے میں دھکا کس نے دیا تھا آپ انہیں پکڑے چھوڑ سلمان صاحب آج کا دن کیا تقاضہ کرتا ہے اور کیا جواز بنتا ہے آج کا دن منا دیتا ہے یہ جو انسانی حقوق کا عالمی دن ہے یہ انیس سو اٹالیس سے شروع ہوا ہے اقوام متدہ نے اس کی منظوری دیا اور میرے خیال اقوام متدہ کے لیے ہی لمحے فکر ہی ہے کہ اس لیے کہ جب ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں تو آج ہی امریکہ نے چودہ ہزار ٹینکوں کے گولے جو ہیں وہ فلسطینیوں ہیں وہاں پر اسرائیل کو فراہم کی ہیں کن کے لیے اے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اور دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ ظلم جبر اور بربریت کی ایک تاریخ رکم کر رہی ہے اور اسی سپر پاور کے کہنے پر ہماری قوام متدہ چلتی ہے جہاں پر اس کا انٹریسٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ مختلف اقوام کو وہ دے دیتے ہیں حق رائدہ ہی بھی لیکن فلسطین اور کشمیریوں کے لیے ان کے لیے کوئی روح رائد نہیں ہے بات یہ کہ دنیا کے اندر انسانی حقوق کی دن منانے کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح محضر ممالک کے لوگوں نے اپنے اندر جان پیدا کیا ہے اور بخلاہات کس پہ تاری ہے اسرائیل پہ نہیں امریکہ پہ اور برطانیہ پہ کال پھر لندن میں مزارہ ہوئے لاکھوں لوگوں کا یہ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں جب تک لوگ اپنے اندر جان نہیں پیدا کریں گے یہ جو دنیا بھر کے اندر امن اور سلامتی کا ادارہ اقوام متعدہ وہ اپنے مقاصد سے ہمانگ نہیں ہوگا اور اقوام متعدہ اگر صرف امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ یہ جو انسانی حقوق کا علمی دن منا رہے ہیں یہ بھی ختم کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروفیسر شاید جیڑ بھی جانتے ہوں یہ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے بھی ایک دن جو ہے وہ اقوام متعدہ مناتی ہے میرے خلال چار پانچ دن پہلے یہ تھا تو بات یہ کہ اگر فلسطین کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ جس کی لاتھی اس کی بہنس